خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گڑ ماراجہ سے محمد عمر فاروق کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق گڑ مور کے ننجی ہوتل میں بائیس رجب جوم وفاد سیدن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت تسیل احمد برسیال کے زیرے تمام عظمت قرآن بقات بے قنات قرآن سیمنار کا انقاد کیا گیا جس میں مولانا عبدالغفور مولانا ممتاز فاروقی امتیاز رمانے نے شکا سے گفتگو کی اس موقع پر تسیل صدر احمد برسیال عبدستار انصاری انیس احمد انصر خان یوسف انصاری شمس الدین انصاری اور دیگر موجود تھے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑ مور جہاں پر مولانا عبدالغفور سٹار نیو سے گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم جالو حادی و مادی و عادی بہی صدق اللہ و صدق رسول نبی و کریم مختصر سے اس چینل کے تروں میں آپ عدرات کو اس پاسے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کے عظیم شان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب بھی ہو جائے اور پھر اس کی عظمت کو دے چار چار لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ان کو رضی اللہ عنو و رضو عنو کہہ دے حضرت عمیر معاویہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور مختلف واقعات ہیں ایک واقعہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو سے راستے میں جاتے ہوئے کسی یعودی سے ملاقات ہوئی بائی چانس یعودی ملا تو اس نے چینل کے طور پر کہا کہ عمیر معاویہ اگر تو میرے چار سوالوں کا جواب دے دینا تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا انہوں نے کہا بھئی آپ بتائیں کون سے سوال ہے تو سوال اس نے عجیب کیے جو سمجھ سے بالا ہے لیکن یہ حضرت عمیر معاویہ کی شان اور علمی فوقیت تو انہوں نے فرمد ہی فورا جواب دیئے یعودی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو زمین پہ آئی چلی پھری کچھ کھایا پیا لیکن ان کو کسی معاہ نہیں جنا وہ آئی ہے چلی پھری ہے دوسرا سوال کہ وہ کون سا پانی ہے کیوں نہ زمین سے نکلا ہے نہ اسمان سے اترا ہے نہ لبدی کا نہ لالے کا نہ سمندر کا نہ دریاء کا لیکن سب پانیوں سے وہ آل ہے تیسری بات انہوں نے کہا کہ ام القرآن کون سی بستی کا نام ہے اس سے مراد کیا ہے ام القرآن چوتہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ساس لیتی ہے لیکن اس میں روح کوئی نہیں تو اب سوال پورو ہے سوال بڑے عجیب ہے مطلب ہے ماری تو سمجھ سے بھی بالا ہے لیکن آپ تو چکے ہمیں بھی آتے ہیں لیکن ہے سمجھ سے بالا حضرت عبیر معاویہ سے فرمدی راستہ میں جاتے ہو کوئی کتاب بھی پاس نہیں ہے کوئی لیٹر کوئی حصر کی ریٹرن کوئی چیز نہیں تو حضرت عبیر معاویہ نے کہا وہ چیزیں جو زمین پہ آئی چلی پھر ہی کوئی کہا پیا لیکن ان کو مانے نہیں یہ نا اس سے مراد حضرت عادم ہے عادم علیہ السلام ہے حضرت ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صاحب بن گیا تھا گلی تھی پھر رہی چلی پھر ہی کھایا پیا اور پھر واپس چلی گئی اور حضرت عبیر معاویہ اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونیوں سے نکلا تھا تو جواب بڑا اور تیسرا سوال کا جواب کہ اونیوں کرا کون سی بستی ہے تو اس کا جواب قرآن میں ہے اونیوں کرا سے مراد مکہ تو المکرم ہے سب بستی سب پوری دنیا کی ماں ججڑ یا بلیات یا ساس یا پہل یا ابتدا وہ مکہ تو المکرم ہے اللہ والا مہتن وہ ذہن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو ساتھ لیتی ہے لیکن اس میں روح کوئی نہیں تو یہ عجیب سوال ہے یہ کیسے کہ ساتھ لیتی ہے روح کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ نے قرآن کے عید پڑھی وَسُّو بِعِدَا تَنَفَض جس سے مراد سب و سابق ہے کہ وہ ساتھ لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں تو پھر میں کہتا ہوں کسی بندے کے لیے یہ کافی ہے آئی دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یار یہ مولا منطان فروغ کی ہے اس کو صاحب مولا فدریب صاحب ہے اس کے لیے دعا فرال مزور نے کی تھی یا کوئی آدمی کسی بزور آ رہا ہو تو بچے کو لے جاتا ہے یہ پڑتا نہیں ہے یہ شرارت کرتا ہے یہ بیمار آ رہتا ہے اس کے لیے دعا کرو یہ حافظ عالم خاری بن جائے یعنی مختلف گنواتے چلے جاؤ کہ ان لوگ اس کے لیے فلا حافظ صاحب نے فلا حاجی نے فلا اللہ والے نے مزور نے ولی نے دعا کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ وہ ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے کئی مواقع پر ان کے لیے دعائیں کیے جب آہم آدمی یعنی وہ برکت اور باس حادت ہے کہ اس کے لیے اللہ کے ولی نے یا حافظ قرآن نے یا حاجی نے یا امام نے دعا کیے تو حضرت امیر معاویہ کیوں شان کے لیے قابل نہیں ہے جن کے لیے اللہ کا نبی دعائیں کرتا ہے حضرت امیر معاویہ دنیا میں دنیا کی طریق میں واحد اقلوت حکمران اسلامی حکمران ہے جنہوں نے زمین کے آدھے قطعے تھے زیادہ پر حکومت کی ہے چونکہ جو زمین کا یہ خوشکی کا علاقہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اور اس کا آدھے ساٹھ لاکھ بنتا ہے لیکن حضرت امیر معاویہ نے چون سٹھ لاکھ پیس سٹھ ادار مربع میل پر جس میں جزیرے بھی ہے جس میں سہرا بھی ہے جس میں جنگل بھی ہے اور جس میں دریا بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ جنہ اس نے پہلی بیری یعنی جنگ کی یا بیری میڑا تیار کیا پھر جنگ کی اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت ماجب کیا دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کوئی بھی نبی کا صحابی اور اہل بیت ہمارے لیے قابل اعترام ہے اور جن کے اللہ کے نبیلے مشارتیں دیو حضور نے فرمایا کہ معاویہ وہ ہے جن کو اللہ قیامت ایسے اٹھائے گا کہ ان کے چیرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی حضرت پیران پیر پیر عبدالقادر جنالی جو بہت بڑے شان والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ نہ گزر پر میں بیٹھا ہوں میں بیٹھ جاؤں اور ان کی گوڑا وغیرہ گزرے اور اس کی دور اُڑے اور میرے جسم پر پڑھے تو اس دور پڑھنے کو میں اپنے لیے ذریعہ نجا سمجھتا ہوں ایک آخری بات حضرت عبداللہ بن مبارک سے کس نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ میں کیا شان میں فرق ہے ہاں تو دونے شان والے تینوں شان والے تو حضرت عبداللہ بن مبارک انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عزیز اور حضرت امیر معاویہ میں یہ فرق ہے کہ حضرت امیر معاویہ جس جنگ میں جاتے ہیں جو ان کا گوڑا دورتا ہے پھر مٹی اٹھتی ہے جو اس کے ناک کے نتروں میں جاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہو تو وہ اس خاق کے برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ بہت بڑی شان والے ہیں تو اس سے ان کی عظمت کا آج ان کا جو میں وفات ہے تو اسلامی قرآن کرناتے مسلمان ہو کرناتے اور وہ خانم مسلمین ہمارے معاویہ ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے معاویہ ہیں ان کی بین حضرت سب عمیبہ وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کار ہے تو اس لحاظ سے وہ ہمارے معمولی ہے ان کے درجات کی کیا ہم تو یہ دو چار لفظ جو دوست بیٹھے ہیں ہم تو اتنی دو چار منٹ کی بات کو بھی اپنے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی اہل بیت اجزام کی